اسلام علیکم سٹوڈنٹس کی حالیں بیٹا آپ کے آئی ہوپس آپ سارے ٹھیک ہوں گے ویلکم کرتے ہیں آپ کو کمپیٹ ٹیسٹ سرویسیز اکیڈمی کے دسکشن فورم اینڈ یوٹیوب چینل پر اچھا بیٹا جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک اکیڈمی کو جوائن نہیں کیا وہ اس نمبر پر کونٹیکٹ کر کے اکیڈمی کو جوائن کر سکتے ہیں اور اکیڈمی کے ڈیمو گروپ میں جا کر چیک کر سکتے ہیں اکیڈمی کا سیٹ اپ اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے وہ کافی زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں اس کے بعد بیٹا آج جو ہمارا لیکچر ہے یہ ان امپورٹنٹ کوئیسٹنز کے حوالے سے ہے جو آنے والے ٹیسٹ میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں پی پی ایسی کے بھی اور ہمارے ٹیسٹ میں بھی ہم یہاں سے آپ سے کوئیسٹنز پوچھیں گے تو امپورٹنٹ کوئیسٹنز کی ڈیٹیل بھی سکس کریں گے ان کے بارے میں پڑھیں گے اس لئے آپ نے پورے لیکچر کو دھیان سے سننا ہے اور کوشش کرنے ہیں چیزوں کو سمجھنے کی سب سے پہلے بیٹا ہم نے ونٹ سرف کے مطالق دیکھنا ہے کہ ونٹ سرف اکثر پیپرز میں پوچھا جاتا ہے کہ who is called father's of internet انٹرنٹ کا فادر کس کو کہا جاتا ہے تو بیٹا آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ونٹ سرف کو انٹرنٹ کا فادر کہا جاتا ہے آنے والے دنوں میں وہ آپ سے کیا پوچھ سکتا ہے تعلق تھا ونٹ سرف کا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو لازمی یاد رکھنی ہے کہ کس ملک سے اس کا تعلق تھا اور ایک اور چیز ہے کہ کس یونیورسٹی سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی جو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے اس نے اپنی تعلیم حاصل کی تھی تو ٹوٹل تین باتیں بھی آپ کو بتائی گئی ہیں کہ fathers of internet کون کہلاتا ہے جی ونٹ سرف fathers of internet کے نام سے مشہور ہے امریکن نیشنل ہے یہ اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے اس نے اپنی تعلیم حاصل کی تھی یہی تین پوائنٹس ہیں جو آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے پیپر میں اس سے زیادہ آگے وہ نہیں جاتا اس کے بعد بیٹا ایک بڑی مشہور شخصیت ہے سید عطاولہ شاہ بخاری صاحب ان کے بارے میں اکثر آپ سے پیپر میں پوچھا گیا ہے کہ مجلس احرار کی جو اسلامی جماعت تھی مجلس احرار اس کی بنیاد کس نے ڈالی تھی تو بیٹا سید عطاولہ شاہ بخاری صاحب نے مجلس احرار کی بنیاد رکھی تھی اور آپ لوگوں سے میرا یہ قویسٹن ہے کہ مجلس احرار کی جو بنیاد ہے وہ کس سن میں رکھی گئی یہ آپ لوگوں سے میرا قویسٹن ہے آپ لوگ بیٹا یہ کمپیٹرست اکیڈمی کے ڈسکشن فورم پر بتائیں کہ ضرور اس کے بعد بیٹا اس کے متعلق امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جو ہے پٹنا انڈیا میں اٹھارہ سو بیانوے میں پیدا ہوئے ہیں اور انیس سو اکسٹھ میں آپ کے ملتان میں ڈیتھ ہو گئی اور ملتان میں ہی آپ اس وقت مدفون ہیں یہ تین باتیں بڑی اہم ہیں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ پٹنا انڈیا میں پیدا ہوئے اور ملتان میں آپ مدفون ہیں یہ دو چیزیں تو کم از کم آپ نے یاد رکھنی ہے بے شک آپ کو یہ ڈیٹس یاد رہیں یا نہ رہیں لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا ہے کہ سید عطاولہ شاہ بخاری صاحب نے مجلس احرار کی بنیاد رکھی تھی ہنفی مسلک سے ان کا تعلق تھا اور آپ پٹنا انڈیا میں پیدا ہوئے اور ملتان میں آپ فوت ہوئے ملتان میں ہی آپ کی کیا ہے بیٹا بریل پلیس ہے وہیں پر آپ مدفون ہیں یہ ان کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ کے دماغ میں یہ چیزیں رہیں گے انشاءاللہ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ قویسٹن کو دیکھ لیتے ہیں ایک قویسٹن بہت بار پیپر میں آتا ہے کہ جی نیچے دیئے گئے ممالک میں سے فالوئنگ کنٹریز میں سے کون سا ہے جس میں سے ایکویٹر گزرتا ہے تو بیٹا سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ٹوٹل کتنے ممالک ہیں جن میں سے ایکویٹر گزرتا ہے تھرٹین کنٹریز ہیں جن میں سے ایکویٹر گزر رہا ہے اور ان تیرہ ملکوں کی یہ پوری لسٹ آپ کو دی گئی اس کو آپ نے اچھے طریقے سیاد کرنا ہے ان تیرہ ممالک میں سے آپ کا ایکویٹر پاس ہوتا ہے اب ایکویٹر کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بیٹا کئی بار بتا چکا ہوں پریویس لیکچرز میں جو نئی سٹورنٹس ان کے لئے بتا دیتا ہوں کہ ارث آپ کس طرح بیزوی شکل کی ہوتی ہے یہاں آپ کا نارت پول ہوتا ہے یہاں پر آپ کا ارث کا ساؤت پول ہوتا ہے اور یہ جو درمیان والی لائن ہے جو اس کو پورے گلوپ کو ڈیوائیڈ کرے اس لائن کو بیٹا آپ ایکویٹر کا نام دیتے ہو کیا نام دیتے ہو ایکویٹر کا تو اس کا جو سوال ہے پوچھنے کا مقصد یہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو درمیان والی ایکویٹر کی لائن ہے اس لائن کے اوپر کتنے ممالک ہیں یہ لائن کتنے ممالک میں سے گزرتی ہے تو سمپل آنسر یہ کہ تیرہ ممالک میں سے گزرتی ہے اور یہ تیرہ ممالک لسٹ بھی آپ کے سامنے موجود ہے جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد بیٹا پیپرز میں اکثر آپ سے ایک کوئیس پوچھا جائے رہے کہ مارفولوجی کیا ہے مارفولوجی کی طرم کئی بار پیپی ایسی کی پیپرز میں پوچھی گئی ہے تو ڈیٹیل آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ in biology the study of size shape and structure of animals plants and micro organisms and of the relationship of their constituent parts تو وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو animals ہیں plants ہیں یا micro organisms ہیں ان کی زندگی کے بارے میں ان کی size اور shape کے بارے میں پڑھنا اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے ان کے constituent parts جو ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اس کے مطالق پڑھنا کیا کہلاتا ہے بیٹا یہ morphology کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے جی morphology کہلاتا ہے تو اس کو آپ نے بڑا اچھے طریقے سے آدھ رکھنا ہے اور زیادہ تر خیر اس میں study جو ہے plants اور animals کی ہوتی ہے بارہل micro organism بھی اس کے اندر شامل ہیں اس کے بعد next جو اگلے پیپر کے questions ہمارے پاس ہوں گے تھوڑا سا wait کریں گے ایک منٹ کے لئے ہاں جی یہ بڑا important question ہے بیٹا غزوہ تبوک کے حوالے سے آپ سے پہلے تو یہ question پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری غزوہ تھی جس میں آپ نے شرکت فرمائی تھی وہ کون سی غزوہ ہے تو بیٹا وہ غزوہ تبوک ہے یہ نو ہجری میں لڑی گئی ہے کب لڑی گئی ہے جی یہ غزوہ نو ہجری میں پھر ایک اور بڑا مشہور question ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے کہ وہ کون سا غزوہ ہے جس میں حضرت علی نے شرکت نہیں فرمائی تھی تو بیٹا وہ بھی غزوہ تبوک ہی ہے تبوک ہی ہے تو دیکھیں میں نے غزوہ تبوک کے حوالے سے آپ کو دو تین باتیں بتائی ہیں کہ غزوہ تبوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے اور یہ واحد غزوہ ہے جس میں حضرت علی ایک اور بھی تھا اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں گے غزوہ تبوک بارال خاص طور پر اکثر پیپرز میں پوچھا جاتا ہے کہ کس غزوہ میں حضرت علی شریک نہیں ہو سکے تھے تو وہ غزوہ تبوک ہے دوسرا جو ہے اصل میں اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ شریک ہوئے تھے کچھ نہیں ہوئے تھے کچھ کہتے ہیں نہیں ہوئے تھے شریک تو اس لئے اس کی بات ہم فیلحال یہاں پر نہیں کرتے بارال اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ آپ کو یہ ضرور پتہ ہونے چاہے کہ غزوہ تبوک میں حضرت علی شریک نہیں ہو سکے تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تھا پھر ایک اور قیسٹن پیپرز میں پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر کتنے دن قیام فرمایا تھا تو بیس دن قیام فرمایا تھا آپ نے وہاں پر کتنے دن قیام فرمایا تھا پیس دن اچھا اس کے بعد ٹوٹل سریعاز کی تعداد پہنچی جاتی ہے سریعہ اور غزوہ میں کیا فرق ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو بیٹا بتا دیتا ہوں کہ سریعہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ایک کمان کو بھیجا تو ہو لڑنے کے لئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس شرکت نہ فرما سکے ہوں یا آپ خود ان کے ساتھ نہ گئے ہوں تو اسے سریعہ کہا جاتا ہے اور جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزات خود شرکت کی ہو اسے غزوہ کہا جاتا ہے تو سریعہ کی ٹوٹل تعداد تقریباً ترہ پن یا چھپن ہے اس کے اوپر بارحال اختلاف ہے کچھ جگہوں پر کہا جاتا ہے کہ سریعہ کی تعداد ترہ پن ہے کچھ پر کہا جاتا ہے کہ چھپن ہے ٹھیک ہے جی تو پی پی اے سی ای ایف پی اے سی میں جب وہ آپشن دے گا تو ان میں سے کوئی ایک ہی دے گا دونوں وہ ہی کٹھے افکورس نہیں دے گا ٹھیک ہے بیٹا ویسے زیادہ تر جو ہے نا اتفاق جو ہے علماء کا وہ ففٹی سکس کے اوپر ہے ناٹون ففٹی تھری تو اگر دونوں آپشن آ جائیں تو آپ ففٹی سکس کو پریفرنس دیں گے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ قویسٹن کی طرف سکروی جو ڈیزیز ہے یہ کس وائٹمین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے تو بیٹا یہ وائٹمین سی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے سکروی کی جو ڈیزیز ہے یہ بہت بار پیپر میں پوچھا جا چکا ہے اچھا وائٹمین سی کا پیپر میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو بیٹا وائٹمین سی کو اسکوربک ایسیڈ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی کئی بار پیپر میں پوچھا جا چکا ہے تو آپ کو یہاں پر دو تین باتیں بتا دی گئی ہیں کہ کس وائٹمین کی کمی کی وجہ سے سکروی کی ڈیزیز ہوتی ہے وائٹمین سی کی کمی سے وائٹمین سی کا دوسرا نام کیا ہے اسکوربک ایسیڈ ہے اچھا جی پرانے وقتوں میں یہ سوچا جاتا تھا کہ جو لوگ بہت زیادہ عرصے کے لیے یہ جو سیلرز ہوتے ہیں جو ملاہ وغیرہ ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ مہینے جب دریاؤں میں سمندروں میں گزارتے تھے تو یہ بہت عرصے تک فروٹس اور ویجیٹیبلز نہیں کھا سکتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ صرف ان کو سکروی کی بیماری ہو سکتی ہے باقی کسی کو سکروی کی بیماری نہیں ہوتی اچھا سکروی کی بیماری ہے کیا چلیں جی یہ کوئسٹن میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں آپ لوگ مجھے دسکشن سٹوڈنٹس کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے بیٹا آپ کے اندر بھی تو کریٹیویٹی ہونی چاہیے کچھ سکروی کی ڈیزیز ہے کس چیز کی کیا یہ سکن ڈیزیز ہے ہڈیوں کی بیماری ہے کوئی اور چلدی بیماری ہے کیا ہے یہ دانتوں کی بیماری ہے یہ آپ لوگ مجھے کمپیٹسٹ سرویسز اکیڈمی کے ڈسکشن فورم پر بتائیں گے ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں وہ کیا ہے جی وائٹیمن سی کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے وائٹیمن سی کا دوسرا نام ہے سکوربیک ایسیڈ ہے پرانے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی سیلرز جو کافی عرصے تک فروٹس اور ویجیٹیبلز نہیں کھاتے ان کے اندر یہ بیماری ہوتی اب آپ سکروی کی ڈیزیز سے بچ کیسے سکتے ہو افکورس اگر آپ فروٹس زیادہ استعمال کرتے ہو ویجیٹیبلز زیادہ استعمال کرتے ہو تو آپ کو سکروی کی ڈیزیز نہیں ہوگی اب جن فروٹس کے اندر وائٹیمن سی سب سے زیادہ پائے جاتا ہے ان کو استعمال کریں تو آپ سکروی کی ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں وہ کون سے ہیں فروٹس جن کے اندر وائٹیمن سی زیادہ پائے جاتا ہے افکورس وائٹیمن سی آپ کو پتا ہے کہ ترش جو آپ کے فروٹس ہیں کے اندر وائٹیمن سی آپ کو مل جاتا ہے مالٹے کے اندر وائٹیمن سی ہے گواوا کے اندر وائٹیمن سی ہے اور بھی بہت سارے فروٹس اور ویڈیٹیبلز ہیں جن کے اندر آپ کو وائٹیمن سی مل جاتا ہے اس کے بعد بیٹا ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہے نیلسن منڈیلا بڑی مشہور وستی ہے اکثر پیپرز میں پوچھا جاتا ہے کہ جو نیلسن منڈیلا کو نشان پاکستان کا ایوارڈ کب دیا گیا تھا تو بیٹا نیلسن منڈیلا کو نشان پاکستان کا ایوارڈ 1992 میں دیا گیا تھا بہت ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہے کئی بار پیپرز میں پوچھا جا چکا ہے ایک اور بڑا اہم کوئیسٹن ہے نیلسن منڈیلا کے حوالے سے کہ نیلسن منڈیلا صاحب کتنے سال تک جیل میں رہے تو بیٹا ستائیس سال تک آپ جیل میں رہے تھے کتنے سال تک آپ جیل میں رہے ہیں ستائیس سال تک نیلسن منڈیلا اپنے زندگی کے جو ہے امپورٹنٹ سال جو ہے جیل میں گزارے لیکن اپنی سٹرگل انہوں نے نہیں چھوڑی اچھا جی اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ قویسٹن ہے کہ ان کو تو جو ہے نشان پاکستان کا جو ایوارڈ ہے نیلسن منڈیلہ کو نائنٹین نائنٹی ٹو کو دیا گیا تھا لیکن سب سے پہلے نشان پاکستان کا جو ایوارڈ ہے وہ انیس سو انسٹھ میں دیا گیا تھا اور آخری بار دوہزار پیس میں یہ دیا گیا ہے اب بیٹا آپ لوگوں سے میرا قویسٹن یہ ہے کہ انیس سو انسٹھ میں جو سب سے پہلے نشان پاکستان ہے وہ کس کو دیا گیا تھا اور آخری نشان پاکستان کا ایوارڈ کس کو دیا یہ دو قویسٹنز میں آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں آپ اکیڈمی کے ڈسکشن فورم پر بتائیں گے امپورٹنٹ معلومات میں آپ کو دے چکا ہوں کہ سب سے پہلا جو ایوارڈ ہے نشان پاکستان کا انیس سو انسٹھ میں دیا گیا ہے یہ پچھلے کچھ پیپرز میں پی پی ایسی میں پوچھا جا چکا ہے اور لاسٹ جو ایوارڈ ہے وہ دوہزار بیس میں دیا گیا یہ آپ نے بتانے کہ کس کو دیا ہے پاکستانی گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ اچھا جی یہ آج کی بات چل رہی ہے اگر کوئی ایک سال بعد ویڈیو دیکھتا ہے تو افکورس اس وقت دوہزار بیس نہیں چل رہا ہوگا اس وقت لیٹسٹ بات کچھ اور ہوگی ٹھیک ہے بھئی اس کے بعد چلتے ہیں جی حسین شہید سہروردی بڑے مشہور پولیٹیشن ہے پاکستان کی ان کے بارے میں آپ کو ساری معلومات ہونی چاہیئے کیونکہ آج کل جو پیپرز بن رہے ہیں اگر آپ صرف رٹر لگا لیتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے پڑھنے کا اچھا جی یہ حسین شہید سہروردی صاحب یہ پاکستان کے پرائم منیسٹر تو تھے لیکن اس کے علاوہ یہ بنگال کے بھی فارمر پرائم منیسٹر تھے بنگال کے پرائم منیسٹر بھی یہ رہ چکے ہیں اب بنگال کے یہ کون سے پرائم منیسٹر تھے پاکستان کے کون سے پرائم منیسٹر تھے تو یہ دیکھنے کی بات ہے بیٹا یہ بنگال سے تعلق رکھتے تھے صوفی فیملی صحروردی یا سلسلہ سے ان کا تعلق تھا بیٹا اور یہ دیکھ لیں کہ یہ پاکستان کے تو پانچوے پرائم منیسٹر تھے پاکستان کے کون سے پرائم منسٹر ہیں پانچ میں لیکن بنگال کے یہ بیٹا تیسرے اور آخری پرائم منسٹر تھے تیسرے اور آخری یہ جو بنگال ہے نا ڈوین سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جب تک ڈوین نہیں ہوئی تھی تو پیپرز میں اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ پاکستان انڈیا کے ڈوین سے پہلے بنگال کے جو آخری پرائم منسٹر تھے وہ کون تھے تو بیٹا وہ کون تھے حسین شہید صحروردی اور یہ تیسرے اور لاسٹ پرائم منسٹر تھے آکس فورڈ ٹرینڈ لائر تھے یہ پیشے کے حساب سے یہ بھی وکیل تھے قائدہظم بھی پیشے کے حساب سے وکیل تھے حسین شہید صحروردی صاحب بھی وکیل تھے گاندی صاحب بھی زیادہ تر لوگوں نے لا ہی کر رکھا تھا اس وقت اس کے بعد بیٹا لبنان میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی نائنٹین سکسٹی تھری میں برحال زیادہ تر آپ سے جو قویسٹن پوچھے جا سکتے ہیں وہ یہ پوچھے جا سکتے ہیں کہ حسین شہید صحروردی پاکستان کے کون سے پی ایم تھے تو بیٹا ففت پی ایم تھے اور یہ بنگال کے ڈوین سے پہلے تیسرے اور آخری پی ایم تھے صوفی سلسلہ جن سے اس کا تعلق جن جس سلسلے سے ان کا تعلق تھا وہ تھا صحروردی سلسلہ ان کے نام میں بھی وہ موجود ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے حسین شہید صحروردی کے بارے میں آنے والے پیپرز میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اس کے بعد بیٹا محمد خاتمی صاحب کے بارے میں پی پی ایسی میں کئی بار پوچھا گیا ہے کہ ہو واز محمد خاتمی تو بیٹا یہ پریزیڈنٹ آف ایران تھے محمد خاتمی صاحب ایران کے کیا تھے پریزیڈنٹ تھے اس کے علاوے یہ ایران کے کلچرل منیسٹر بھی رہے خیر یہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے اس پہ آپ نے توجہ نہیں دینی زیادہ آپ نے یہی یاد رکھنا ہے کہ یہ ایران کے پریزیڈنٹ رہے کب سے کب تک انیس سو ستانوے سے لے کر دوہزار پانچ تک یعنی کہ آٹھ سال انہوں نے تقریبا حکومت کی ہے ایران پر ٹھیک ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے تو دو باتیں بس آپ نے یاد رکھنا ہے یہ زیادہ خب میں نہیں پڑنا آپ نے کہ محمد خاتمی صاحب کس ملک کے پریزیڈنٹ تھے ایران کے انیس سو ستانوے سے لے کر دوہزار پانچ تک یہ وہاں کے پریزیڈنٹ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ زائد حفیظ چودری صاحب خیر یہ تو کرنٹ افیر کا کوئسٹن ہے یہ چینج ہوتے رہتے ہیں اس لئے اس کی ہم ڈیٹیل یہاں پر نہیں پڑھتے یہ آپ لوگ فلال چھوڑ دیں گے کرنٹ افیرز کی چیزیں جو ہے نا وہ ہر ویکنڈ پر ہم کراتے ہیں سنڈے کے سنڈے کیونکہ وہ چینج ہوتی رہتی ہیں تو اس لئے اس کو یہاں پر آپ نہیں کریں گے آئی ہوپسو بیٹا آپ کے لئے یہ لیکچر جو ہے سود مند رہے گا بینیفیشل رہے گا ویڈیو کوالیٹی کو بڑھا کر ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ باتیں آپ کو سمجھائیں نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے بیٹا اللہ حافظ سٹے بلیسٹ